شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے آج ہم منائیں گے بہت ہی مزیدہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی چٹ پٹی ترہی کی سبزی یقین جانے جو نئے بھی کھاتا ہوگا وہ بھی انگلیاں چاٹ جائے گا یہ اتنے مزیدہار اتنی ٹیسٹی بنتی ہے تو چلتے ہیں بینہ ٹائم ویس کی اپنی ریسیب کی جانے لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے پٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو ساب تک پہنچ سکیں اب یہاں پر سب سے پہلے ہم پتیلی میں آدھے کب سے تھوڑا سا کم میں نے جو ہے وہ آئل لے گیا ہے آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے کیونکہ یہ مسٹرڈ آئل اس کو پہلے اچھے سے ہمیں گرم کرنا پڑتا ہے یہاں پر دوسری چیز ہم نے دی ہے ون ٹیبل سپون زیرا اور تقریباً تین سے چار عدد میں نے ہری مرچل لیا ہے ان کو کٹ کر دیا تھا اور اس کو شامل کر دیا ایک سے دو منٹ ایک سے سوٹے کریں گے اچھے سے اس کے بعد ہم اس میں ترہیاں شامل کر دیں گے ترہیاں کو ایک سے دو منٹ تک اچھے سے تیل میں فرائے کریں گے اس سے اس کا کچھاپن بھی دور ہو جائے گا بہت مزیدار اور بہت ہی لذیز اس طرح سے ترہیاں بن کر تیار ہوتی ہیں یقین کریں جو نہیں بھی کھاتا ہوگا وہ بھی کھائے گا اور یقین کریں انگیاں چڑ جائے گا تو بس ون ٹیبل سپون یہاں پر کٹی ہوئی مرچل شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون اس میں نمک شامل کر دیں گے نمک اب اپنے حساب سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں تھوڑی سی محلدی شامل کر دیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے اندر مسالے نہیں جائیں گے اتنے کم مسالوں کے ساتھ ہی اتنے مزدار بنے گی کہ باقی ریسپی اس کو پیچھے چھوڑ دے گی تو بس اس کو ہم مسالوں کے ساتھ اچھے سے ایک سے دو منٹ تک بھونائی کر دیں گے جتنا ہم اس کو بھونیں گے اتنا یہ پانی بھی چھوڑتی رہ گی کیونکہ ترہیاں اپنا پانی بھی چھوڑتی ہیں تو بس اس کو اچھے سے ہم ایک سے دو منٹ تک بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن بھی دور ہو جائے اور بہت مزدار ترہیاں بن کر تیار ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ پانی کس قدر اس نے چھوڑا ہے ہمیں اور پانی اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے ہی نہیں یہ اپنے ہی پانی میں جو ہے وہ گلیں گی اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ٹیمارٹر ڈال دیئے ہیں ٹیمارٹر تین سے چارہ دیئے ہیں بڑے یہ بھی اپنا پانی چھوڑیں گے تو اسی پانی کے ساتھ ترہیاں اور ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں گے تو پانی ایکسٹرار ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم اچھے سے مون لیں گے ایک سے دو منٹ تک اور اس کو ہم اچھے سے موننے کے بعد ڈھک کر رکھ دیں گے بلکل لو فلیم پر ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً بیس منٹ لگیں گے اور ہماری ریسیبی بن کر تیار ہو جائے گی بیس منٹ تک آپ نے سے نہیں چھیڑنا بیس منٹ تک بلکل لو فلیم پر آپ اس کو پکائیں یہاں پر تقریباً جو ہے اب پندرہ منٹ ہو گئے تھے میں نے سوچا ہلا تھوڑا چیک کرتے ہیں کیا حالات ہیں ترہیوں کے تو یہاں پر جب ترہیوں کو میں نے چیک کیا تو تھوڑی سی مجھے کچھی لگی ہے تو بس اس کو میں تقریباً پانس سے دس منٹ تک اور پکاؤں گی بلکل لو فلیم پر ہم نے اس کو پکانا ہے ڈھک کر ہم اس کو رکھ دیں گے اب یہاں پر تقریباً دس منٹ اور ہو گئے تھے جب میں نے چیک کیا تو یہاں پر ترہیوں کو اچھے سے بلکل گل چکی ہیں اس کے علاوہ نیچے لگنے بھی لگی تھی یہ جو ہے نشانی ہے کہ ہماری ترہیوں گلے کے ساتھ تھوڑی بھون بھی گئی ہیں تو بس کو مزید اور مھون لیں گے کتنا ہے کہ جتنا پانی اس میں تھوڑا بہت بھی نظر آ رہا ہے یہ بلکل ختم ہو جائے اور ترہیوں بلکل ہمیں بھونی بھونی ہی چاہیے تو ہم نے اس میں بلکل بھی پانی نہیں رکھنا ہے اچھے سے ہی بھوننا ہے ورنہ اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو یہاں پر ترہیوں کو اچھے سے بھوننیں گے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گی اور ترہیوں بلکل بن کر ریڈی ہو جائیں گی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اتنا بھونہ ہے کہ وائل سیبروڈ ہونے لگا ہے بس تھوڑا بہت پانی اور موجود ہے اس کو اور مزید بھونیں گے جتنا اچھا کھانے کو بھونہ جاتا ہے اتنی ہی مزیدار اور اتنی ہی لذیر ریسی بھی بن کر تیار ہوتی ہے تو یہاں پر ترہیوں ہماری بن کر تیار ہیں اچھے سے بھون چکی ہیں وائل بلکل سیبروڈ ہو چکا ہے پانی بلکل ختم ہو چکا ہے تو بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لا جواب سی ہماری ترہیوں بن کر تیار ہیں ریسی بھی اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام وڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اپنے دوستوں کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں پھر ملیں گے نیکس وڈیو مجھے دیجئے جاتا ہے اللہ حافظ